اسلام علیکم میں ہوں گوھر بیٹ اور جیالے اور جیالیوں کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے اور وہ یہ ہے کہ آسوا بھٹو زرداری جو ہیں وہ تیس رومبر کو ان کی بقاعدہ انٹری ہو رہی ہے سیاست میں اور وہ ملتان میں ہونے والی جلسہ عام سے خطاب کریں گی وہاں پر سٹیج پر آئیں گی خطاب وہ لمبا کریں گی تھوڑا کریں گی اس پہ بھی ذرا بحث جاری ہے لیکن بہارال یہ بات کنفرم ہے کہ آسوا بھٹو زرداری جو ہیں بقاعدہ طور پر سیاست میں ان ہو رہی ہیں اور اس بات کا اعلان یوسف زگلانی جو سابق وزیر آزم ہے اور پپرز پارٹی کے سینئر وائز چیئرمن ہے انہوں نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ آسوا بھٹو زرداری ملتان کے جلسے میں ہیں گی چونکہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ کرونا کے باعث بیمار ہیں اور آسف زرداری بھی بیمار ہیں وہ ہسٹلائز ہیں اس لیے وہ دونوں تو نہیں آ سکتے اس لیے آسوا بھٹو آ رہی ہیں اور اس کی ایک وجہ اور بھی ہے اور وہ وجہ یہ ہے کہ چونکہ پپرز پارٹی کے جیالے براہ راس بھٹو خاندان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور وہ ان کے موں سے ہی کوئی انہوں کو بات سننا چاہتے ہیں ان کا دیدار کرنا چاہتے ہیں ان کو دیکھنا چاہتے ہیں اس لیے وہ جلسے میں آتے ہیں تو آسوا بھٹو زرداری بھی نہیں آ رہے ہیں بلاول بھی نہیں آ رہے ہیں تو پارٹی کا یہ خیال تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو جیالے ہیں ان کی تعداد کم ہوئی اور جلسہ کا بھر نہ سکے اس لیے آسوا بھٹو زرداری کو میدان میں اتارا جا رہا ہے آسوا بھٹو زرد یہ کہا تھا کہ اگر مجھے اور بلاول کو گرفتار کر لیا گیا تو پھر آسفہ بھٹو جو ہیں وہ ہماری پارٹی کا پرچم لے کے میدان میں نکلیں گی اور سیاست کریں گی تو اس وقت کچھ ایسی صورتحال بن گئی ہے اگرچہ وہ دونوں گرفتار تو نہیں ہیں لیکن بیماریوں نے باہر لوگ انہیں گرفتار کر رکھا ہے اس ویاسے وہ اس وقت عملی طور پر میدان میں نہیں آ سکتے آسفہ بھٹو زرداری جو ہیں وہ آکسفورڈ میں پڑی ہیں بڑی ان کی ایک تعلیم ہے اور ان کا بہت زیادہ جو ہے سیاست میں شروع سے ہی وہ ان رہی ہیں اپنے والد سے ملنے جایا کرتی تھی جیل کی اندر ان کا اپنے والد کے ساتھ بہت پیار ہے ہر تاریخ جس پر آسفہ زرداری کو بلائی جاتا ہے وہ ان کے ساتھ جاتی ہیں اور اس کے علاوہ ان کو برینڈ ایبیسڈر بھی بنایا گیا ہے پولیو کے حوالے سے اور یہ قومت ادہ نے ان کو برینڈ ایبیسڈر جو ہے پاکستان میں ڈیکلیئر کیا اس کے لیے وہ بہت کام کرتے ہیں انہوں نے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں بلاول بھٹو کی کمپین بھی چلائی تھی اور دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں ہی ان کی ایک نشیست پر کاغذات جمع کروانے کی بات بھی کی گئی لیکن آسفہ زرداری نے کہا کہ یہ ابھی بہت جلدی ہو جائے گا کہ آسفہ بھٹو کو لانچ کیا جائے اس لیے پھر وہ الیکشن میں حصہ انہوں نے نہیں لیا تاہم کراچی میں جو لیاری ایپیپلز پارٹی اگر سمجھا جاتا ہے وہاں پر آسفہ بھٹو جو ہیں وہ بہت ایکٹیو رہی ہیں وہاں کی خواتین ان کے بچوں اور وہاں کے جو دیگر چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں سیوک قسم کے ان کے حوالے سے وہ خود اجلاسوں میں جاتی ہیں اور وہاں پر ہدایت جاری کرتی ہیں خاص طور پر صحت کے حوالے سے جو معاملات ہیں ان میں آسفہ بھٹو کا بہت زیادہ انٹرسٹ رہتا ہے اور وہ بچوں اور عورتوں کی صحت کے حوالے سے بہت ایکٹیو رہی ہیں اور اب بھی وہ ایکٹیو ہیں تو بھٹو خاندان کی یہ تیسری خاتون ہیں جو کہ سیاست میں بقیدہ طور پر ان ہو رہی ہیں زلفکارلی بھٹو کے بعد بیگم نصرد بھٹو جو ہیں وہ ایکٹیو ہوئی ساتھ ہی بینظیر بھٹو کی انٹری ہوئی کیونکہ اس وقت یہ حالات تھے کہ ان کے دونوں بھائی یعنی میر مرتضی بھٹو اور میر شاہ نواز بھٹو وہ پاکستان سے باہر تھے اور پاکستان واپس نہیں آسکتے تھے تو پھر ماں بیٹی نے مل کر پارٹی کو سہارا دیا اور قیادت کی بینظیر بھٹو کی جیسے کہ سب جانتے ہیں کہ 27 دسمبر 2007 کو شہادت ہو گئی راولپنڈی میں تو اس کے بعد اب یہ تیسری خاتون ہیں بھٹو خاندان کی جو کہ بقاعدہ طور پر سیاست میں ان ہو رہی ہیں ملتان جلسے میں کی حالت یہ ہے کہ اس وقت وہاں پر کم و بیش ڈیڑھ سو کے قریب جو پپلز پارٹی جے ایو آئی اور نون لی کے ایکٹیو لوگ ہیں جو کہ چیرمن یونین کانسل لیول کی لوگ ہیں جن کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور حکومت جو ہے وہ ان سے ان کو چھوڑنے کے لیے ایک شورٹی بانڈ جو ہے وہ ان پر دسخط کروانا چاہتی ہے اور اس میں لکھا وایا کہ وہ کسی جلسے میں شرکت نہیں کریں گے کسی اجتماع میں نہیں جائیں گے کسی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لیں گے اور اگر وہ لیں گے تو وہ دس لاکھ روپیہ دینے کے حکومت پنجاب کو پابند ہوں گے یعنی حکومت پنجاب نے بقاعدہ طور پر ایک سیاسی تاوان وصول کرنے کا کٹھان لیا اور اس کا بقاعدہ ایک انہوں نے شورٹی بانڈ جو ہے وہ جاری بھی کیا ہے اور وہ وہاں پر جو لوگ گرفتار ہیں ان کو چھوڑنے کے بس وہ بانڈ جو ہے ان سے دسخط کروا رہے ہیں تاہم اب تک کتن لوگوں نے دسخط کیا ہے یہ نہیں کیا اس بارے میں تو مجھے علم نہیں ہے لیکن مجھے اتنا ضرور پتایا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیک کے جیالے تو کم از کم ایسی کوئی شورٹی بانڈ پر دسخط نہیں کریں گے گلانی خاندان بہت زیادہ پر امید ہے علی حیدر گلانی اور قاسم گلانی جو ہیں وہ بار بار یہ اس بات کا یادہ کر رہے ہیں کہ جلسہ ہر صورت میں ہوگا حکومت کی کوشش یہ ہے کہ قاسم باغ جہاں پر جلسہ کیا جانا ہے اس کو کنٹینرز کے ذریعے بلکل جانا ہے نا وہ یعنی اس کے راستے بند کر دیجئے بلوگ کر دیجئے تاکہ اندر کوئی جائی نہ سکے یہی کچھ حکومت نے گجران والا کے جلسے میں بھی کیا تھا لیکن پھر دیکھا کہ کچھ عرصے یعنی جلسہ شروع ہونے سے ایک دن پہلے سارے راستے کھول دئیے گئے اور پھر لوگوں کی بہت بڑی تعداد تھی جو اس جلسے میں آئی تو اس دفعہ بھی امکان یہی ہے کہ حکومت جو ہے وہ جلسہ گاہ کو ایک دن پہلے کھول دے گی اور لوگ اس میں آ جائیں گے لیکن اسی بات کو مندنظر رکھتے ہوئے پیپلز پارٹی جو ہے انہوں نے اپنی ایکٹیویٹی کو سلو نہیں کیا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ وہ ایکٹیویٹی سلو کر دے اور حکومت جلسہ کرنے کی جعویٰ دے دے یا کنٹینر ہٹا لے اور اس کے نتیجے میں جلسہ ناکام ہو جائے تو یہ مختلف ٹیکٹس ہیں ماضی میں بھی ایسے ہوتا رہا ہے نواز شریف کی گورنمنٹ بھی ایسا کرتی رہی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ اور پرویز مشرف کی حکومت بھی اس طرح کی حرکتیں کرتی رہی ہے یہ کوئی نیا طریقے کار نہیں ہے لیکن پیپلز پارٹی کے جو رہنمہ آئے چونکہ وہ ایک مدت سے ان ساری چیزوں کو فیس کرتے ہیں آ رہے ہیں اس لیے ان کو اس بات کا پورا علم اور ادراک ہے کہ وہ کس طرح سے جلسہ گاہ کو بھریں گے اینی ہاؤ جلسہ کتنا بڑا ہوگا اس میں کتنے لوگ آئیں گے یہ تو وقت بتائے گا لیکن آسوا بھٹو کا آنا جو ہے وہ جہاں جیالوں اور جیالیوں کے لیے بہت زیادہ خوشکن ہے خوشی کا باعث ہے وہیں ان کے جو سیاسی مخالفین ہیں یعنی پیپلز پارٹی کے سیاسی مخالفین ہیں ان کے لیے ایک بہرال خطرے کی گھنٹی ضرور ہے کیونکہ آسوا بھٹو زرداری دیکھا یہ گیا ہے کہ جب بھی کوئی خاتون آتی ہیں اور سیاست میں تو ان کو زیادہ پذیرائی ملتی ہے جیسے کہ بینیزر بھٹو کو بہت پذیرائی ملی جیسے کہ مریم نواز کو اب بہت زیادہ پذیرائی مل رہی ہے تو اس بات کا امکان بھی موجود ہیں کہ مستقبل قریب میں آسوا بھٹو جو ہیں سینٹرل پنجاب میں پیپلز پارٹی کو لیڈ کرنے کے لیے میدان میں آ سکتی ہیں بہرحال آنے والا وقت بتائے گا کہ کیا حالات بنتے ہیں لیکن اس وقت تک کی حالات یہ ہیں کہ پاکستان کی سیاست جو ہے وہ بقاعدہ طور پر ایک نوجوان نسل کے ہاتھوں میں جا رہی ہے دیکھتے ہیں کہ یہ نوجوان نسل پاکستان کو کس طرف لے کے جاتی ہے اب تک کے لیے اتنا ہے